تو دلی کے نتیجوں پر اب آمادی پارٹی کے نیتہ سنجے سنگھ کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دلی کے بیٹے کیجریوال کی جیت ہے دلی کی جنتہ نے یہ صاف کر دیا کہ کیجریوال آتا انگوادی نہیں بلکہ کٹر دیش بھکت ہے یہ چناؤ کیجریوال بنام آل تھا اور کیجریوال سب پر بھاری پڑے دیکھیں سب سے پہلے تو میں دلی کے دو کرون مہان جنتہ کو دلی کی دو کرون مہان جنتہ کو سر جھکا کے ست ست نمن کروں گا پردام کروں گا یہ ان کی بیٹے کی جیت ہے ان کے بیٹے کو آتنکوادی کہا گیا تھا ان کے بیٹے کو اپمانت کیا گیا تھا اور کیجریوال جی نے کہا تھا دلی کے لوگوں آپ بتا دینا کہ 11 تاریخ کا جب نتیجہ آئے گا کہ ان کا بیٹا آتنکوادی ہے یا دیش بھکت ہے آج دلی کے لوگوں نے بتا دیا ان کا بیٹا کٹر دیش بھکت ہے کام کے نام پر لوگوں نے ووٹ دیا ہے ویجلی پانی چکسہ سکھا جو بنیادی بدلاؤ کیجریوال جی پانچ سال میں لے کر آئے جو انہوں نے دن رات لوگوں کی سیوہ کی اس کے نام پر دلی کی جنتہ نے مہر لگائی ہے میں دلی کی جنتہ کو پردام کروں گا یہ چناؤ کیجریوال ورسز آل تھا آمیت سال ان کی پوری کیبنیٹ تین سو سانسد پیسہ ستہ نتیس کمار پانچ پانچ مکہ منتری سارے پور مکہ منتری ساری ستہ طاقت پیسہ لگانے کے باوجود بھی دلی کی جنتہ نے کیجریوال جی کا ساتھ دیا اس نفرت کی راجنیتی کو نتارا ہے پورے دیس میں محبت کا سندیس بھیجا دلی کے لوگوں نے یہ سندیس بھیجا ہے کہ اب کام کے نام پر راجنیتی ہوگی جو کام کرے گا وہی جنتہ کے ساتھ مل کے بدلاؤ کرے گا اور وہی دیس کی راجنیتی میں رہے گا سنجے سنگھ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ یہی پیٹرن اب چلے گا دیش بھر میں اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلی کی جنتہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کام کے نام پر ووٹ پڑھ سکتا ہے